بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دل سمات سطور از حروف سوامت کے حروف سوامت سے آپ نے ایسی سطور تیار کرنی ہے جن کے بعد آپ کے پاس حروف سوامت کا تلسم تیار ہو جائے گا اور جس کے ساتھ آپ کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کا آپ حل کر سکتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے یہ سطور تیار کی جا سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ہر کسی کا طریقہ اپنا اپنا ہے لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے وہ سب سے آسان اور سب سے خاص ہے ایسے عمومی دور پر اگر آپ اس موضوع پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ آپ سب سے اوپر اپنا مقصد لکھیں اس کے نیچے آپ دو روپ سوامت لکھیں اور اس کے نیچے ان دونوں لائنوں کو آپ واپس میں امتزاج کر دیں اور اس کے بعد ان کے نیچے جو تیسری لائن تیار ہوگی اس کے عروف کو گنیں اور اگر وہ جبت ہیں تو چار چار اور اگر وہ تاک ہیں تو تین تین کے ترسم بنائیں پھر ان کے آپ آداد نکالنے آداد نکالنے کے بعد پھر آپ نقش مسلس کے طریقے سے آپ ان کے تعویزات تیار کریں تقریبا چار آبی خاکی اور دوسرے تو چار تعویز تیار کریں اور اس کے بعد ان کو آپ استعمال کریں آبی خاکی آدشی اور خاکوالا تو پھر آپ ان کو استعمال کریں تو یہ آپ کا کام کریں گے لیکن ہمارا طریقہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے وہ سب سے آسان ہے سب سے مختصر ہے اور بالکل آپ آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے اوپر روح سوامت کو لکھنا ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ میں نے لکھا ہے تیار کیا ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے پیش بھی گھر دوں گا آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے اوپر والی جو لائن ہے اس میں آپ نے روح سوامت کو لکھنا ہے اس کے نیجے جو آپ کا مقصد ہے اب جو مقاصد ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں اگر مقاصد پر ویڈیوز بنائی جائیں تو ایک لمبی ویڈیو بڑھ جائے گی اور اگر مقاصد کی دصفیریں میں لکھوں تو وہ بھی یعنی کہ وہ بھی ایک لمبی ساری ویڈیو بڑھ جائے گی تو اب میں نے اس ویڈیو کو مختصر کرنے کے لئے یہ سوچا ہے کہ جو مقاصد ہیں ان کو میں اپنے اس ویڈیو کا جو یوٹیوب ہمارا چینل ہے زیڈ اے وزیفہ پوائٹ اس چینل میں ہماری ویڈیو کا جو ڈسکریپشن ہے اس میں جو مقاصد ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے درد کٹوں گا اور یہ تقریباً تیس کی تعداد میں مقاصد ہیں کہ تیس مقاصد کے لئے آپ کو ہم حضورت لکھ کر دیں گے جن کو آپ آسانی سے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اپنے آمال میں استعمال کر سکتے ہیں چیز ہے کہ اتنی بڑی گھڑے کے ویڈیو بنائی جائیں یا آپ کو لے کر لے کر دکھائے جائیں اس سے آسان یہ ہے کہ آپ ڈسکریپشن میں جائیں اور وہاں سے جو آپ کا مقصد ہے اس کے عروف کو نکال لیں ان کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے بھی آسان ہے اور انشاءاللہ ہم یہ آپ کی حدمت میں بیش کر دیں گے تو آپ نے سب سے اوپر روپ سوامت لکھنے ہیں نیچے آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے جو ہم نے تیار کیا وہ ہے کہ بستم درد سر نہ ہو یہ کسی کے سر میں درد ہے آپ اس کے سر کا درد پھلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے بستم سر درد نہ ہو لیکن یہ جو غروف ہے یہ آپ نے علاق علاق لکھنے ہیں بے سین تے میم دال را دال سین را دال را دال نون ہا علاق علاق لکھیں گے اب ہماری جو دو سطر ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ہم نے جو پہلے والی لائن کا ایک حرف ہے اس کو لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو دوسری لائن کا پہلے حرف ہے اس کو ہم نے لینا ہے مثال کے طور پر علیب با دال سین علیب با علیب کے بعد ہے ہا نوع سوا ب Alaska میں سے ہا اس کے بعد سین اس کے بعد دال اور اس کے بعد تا اس کے بعد را اور اس کے بعد ہمین تو اس ترتیب کے ساتھ آپ حروف لکھتے جائیں اور اگر آپ کے مقاصل کے جو حروف ہیں بڑھ جاتے ہیں اگر حروف سوا ب Alaska اور حروفہ آپ کا جو مقصد ہے اس کے حروف حافظ میں مکس ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ کی اقصد و مقاصد ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اس کے عروف زیادہ ہوتے ہیں تو اب وہ عروفیں جو سوامت ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ کے مقاصد کے جو مقصد کے جو عروفیں باقی ہیں تو آپ پھر شروع سے ایک ایک کر کے کہ ایک عرف عروف سوامت کا لیں پھر مقصد کا پھر عروف سوامت کا بھی مقصد کا اگر پھر بھی آپ کے عروف پھرے نہ ہو مقصد کے عروف باچ جائیں پھر آپ شروع سے حروف وقاصد کو لے سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ مکمل جو امتزاج ہے یہ آپ نے کرنا ہے جب آپ کی تیسری لائن مکمل تیار ہوگی کہ ایک عرب آگے مقصد کا پہلے لینا ہے عرف سامت پھر مقصد کا عرب پھر عرف سامت پھر مقصد کا عرب اس طرح آپ کی لائن تیار ہوگی اس کے بعد آپ نے جو تیسری لائن ہے اس کے حروف کو آپ نے گر لینا ہے اور یقینا یہ جفت ہوگی یعنی کہ یہ جوڑا جوڑا ہوں گے تاک نہیں ہوں گے اگر تاک ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ تین تین بنائیں لیکن اگر جفت ہوتے ہیں تو پھر چار جار روح کا آپ نے تلسم بنانا ہے تو یہ یقینا آپ کے چار ہی ہوں گے یعنی کہ جفت ہوں گے تاک نہیں ہوں گے پھر آپ نے ان کو چار چار کو ایک دائرے کے شکل دے لینی ہے تاکہ آپ کو جوڑنے میں آسانی ہوگی چار 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 اگر اینڈ پہ آپ کے حرف دو بچ جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ان دو کا ہی آپ نے تلسم بنا دینا ہے اور وہ تلسم دو حرفی ہوگا اب آپ کے پاس یہ آپ نے حروفوں کو نوٹ کر لیا ہے چار چار کے اب ان حروف کے نیچے جو چوتھی لائل آپ نے تیار کرنی ہے وہ آپ نے چار چار حروف کو جوڑ کر تیار کرنی ہے تو اب چار چار حرفوں کو جوڑتے جائیں تو آپ کے اس طرح ایک جو چوتھی لائل ہے وہ مکمل ہوگی اب جو نیچے آپ نے حروف جوڑے ہیں وہ چاہے جیسے بھی جوڑ گئے ہیں جس طرح بھی لکھے جاتے ہیں ان کو آپ نے جوڑ دیں جس طرح لکھتے ہیں تو وہ آپ کے تلسم تیار ہو گئے ہیں اور یہ آپ کے تلسم ہیں حروف سوابت کے تو آپ نے ان تلسمات کو جو آپ نے تیار کر لی ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا ہے اور ان کو آپ نے جس مقصد کے لیے وہ تیار کیئے ہیں اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے سردرد ہے بخار ہے زبان بندی ہے تو جس مقصد کے لیے ہو اسی کے اعتبار سے یہ آپ ان کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے اور یہ سب سے جو روپ سوامت کا باور فول تقسم ہے وہ میں نے آپ کو تیار کرنے کا طریقہ عطا کر دیا ہے